یخنی پلاو کی یونیک سی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں ٹیسٹ فل بنیں گی کمال کی بنیں گی چسکی آنڈ والے نے یہ ٹیسٹ فل یخنی پلاو کس طریقے سے ہم تیار کریں گے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا چکن یخنی پلاو تیار کرنے کے لیے چکن میں ہم تیار کر رہے ہیں ہم نے ون کےجی اس طریقے سے چکن کا گوشت لے لیا ہم نے یہ لیک کو اس سائز میں کٹوایا بوٹی تھوڑی سی بڑی رکھی پلاو کی ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز اس طریقے سے ہم نے اس کو کاٹ لیا شامل کر دیا اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ تھوڑا سا درک یہ آدھے انچ کا ٹکڑا درک کا شامل کر دیا پانچ سے چھے جوے لیسن کے شامل کر دیئے یہ زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایک جوے میں سے دو دو ہوئے ہوئے ہیں اس طریقے سے اس لیے آپ کو زیادہ لگتے ہیں یہ سینٹر میں سے کٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا ساتھ میں کچھ کھڑے گرم سالے دارچینی کے دو ٹکڑے یہ ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا ہاف ٹیبل سپون زیرا یہ کالی مرچیں ون ٹی سپون دو بڑی لیچی دارچینی اور ساتھ میں بادیان کے پھول اور ساتھ میں ہم تیز بات سونف کھڑے گرم سالے میرس یہ شامل کر دیں گے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیں گے اب اس کے اندر پانی کی نہ جانا ہے بابا جی ہونے دس دنیا یہ ایک لیٹر والا میل منٹ کے حساب سے میں نے لے لیا یہ ون لیٹر اور یہ ہاف لیٹر ون ان ہاف لیٹر پانی ہم شامل کر دیں گے بابا جی ون ان ہاف لیٹر پانی شامل کیوں کیتا ہے اے دستانگی نا یہ اس طریقے سے اس کو ہم گماہ پھیل کر دیں گے یہ خنی پلاو کئی طریقوں سے تیار کی جاتی ہے کچھ لوگ اس کو کپڑے میں باندھ کے کھڑے کر مسائلوں کو وہ بھی شامل کر دیتی ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے کبر لگا دیں گے فلے میٹیم کر دیں گے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پچیس منٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں کبر کو اٹھانے لگے ہیں ہم نے چکن کو اتنا ٹینڈر کر لینا ہے بوٹی سالم رہے اور ٹینڈر بھی ہو جائے ٹھیک ہو گیا کچھی نہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم چکن کو الگ کر لیں گے چکن کو ہم نے الگ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بول لے لیا سٹینڈر رکھ لیا یخنی کو چھان لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ہم نے یخنی کو چھان لیا یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ان کی جو عرق تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا یہاں پہ آدھے کپ سے تھوڑا سا زائدہ یا آدھا کپ سمجھ لیں ٹھیک ہوگیا چائے والا کوکنگ آئل کا سیم پین میں شامل کر دیں گے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ایک چھوٹے سائز کا پیاز سلائس میں کٹا ہوا شامل کر دیں گے اور اس کو لائٹ بیرون کریں گے تقریباً ڈیڈ منٹ رہے گا میڈیم فلیم رہے گا پیاز ہمارا ہلکا سا بیرون کی طرف جا رہا ہے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے لائسنہ درک کا پیسٹ اور ساتھ میں شامل کریں گے کچھ کھڑے گرم سالے تیز بات دارچینی کا ٹکڑا یہ لونگ چار سے پانچ عدد ون فورٹ ٹی سپون زیرا کالی مرچیں ون فورٹ ٹی سپون جیفل جواتری کو ٹی وی ٹھیک ہوگیا ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے تیس سیکنڈ کے لیے پیاز کے ساتھ بھنائی کریں گے تیس سیکنڈ ہم نے لسنہ درک کا پیسٹ اور کھڑے گرم سالے کی بھنائی کر کے جو چکن نکالا تھا چکن کو شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم احتیاط کے ساتھ بوٹی بھی نہ ٹوٹے اور چکن کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کے اندر بھونیں گے اس مثالے کے ساتھ ٹھیک ہوگیا اچھے طریقے سے چار منٹ ہم نے چکن کی بھنائی کر لی اب ہم کیا کریں گے فلیم کو دام والے پہ کر دیں گے اور آدھ بھی پیالی اس طریقے سے اچھے طریقے سے پھینٹی ہوئی دہی شامل کریں گے دام والے فلیم پہ کر کے اور دہی کا پانی خوشک ہونے تک دو سے تین منٹ لگیں گے دام والے فلیم پہ پکائیں گے چکن کے ساتھ اس ٹائم پہ آکے جب دہی کا پانی خوشک ہو گیا فلیم کو ہائی کر دیں گے یہ چار سے پانچ چتر سبز برچیں فلیور کے لیے ہم ڈال رہے ہیں جو ڈنٹل کے ساتھ ہیں شامل کر دیں گے ساتھ میں جو یخنی تھی وہ شامل کریں گے ہم نے ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالا تھا پچیس منٹ ہم نے کوک کیا آدھا پانی خوشک ہو گیا آدھا آدھی یخنی بچ گیا ٹھیک ہو گیا شامل کریں گے اس طریقے سے اوپر سے کور لگا دیں گے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یخنی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے بھگو دیا تھا اچھے طریقے سے واش کر لیا اس کے اندر شامل کریں گے اچھا اب میں اس کے اندر یہ جو چاول ڈال رہا ہوں یہ پانچ سو گرام ڈال رہا ہوں ٹھیک ہو گیا چکن میں نے زیادہ لیا وان کیجی لیا کیونکہ ہماری فیملی والے چکن پلاو میں زیادہ پسند کرتے ہیں آپ اگر کم کرنا چاہتے ہیں تین پو تو تین پو کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے چاولوں کو ڈال دیں گے اور اس طریقے سے میڈیم فلیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کا پانی خوش کھونے کا ویٹ کریں گے لیکن ہلائیں گے کس طریقے سے اس طریقے سے ارام ارام سے اس طریقے سے اس طائم پہ آکے جب آپ دیکھیں کہ چکن پانی اور چاولوں کا لیول برابر ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں ببلز بننے شروع ہو گئے ہیں ہم نے بار بار چمچ کو نہیں ہلایا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم پہ دینے لگے ہیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا سیٹنگ کر دیں گے پوری کوئی بات نہیں اوپر سے کور لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس کو کور کر دیں گے ہلکا سا ریٹ اوپر رکھ دیں گے بارہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے الحمدللہ بارہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں دم کو فلیم کو بند کرنے لگے ہیں اور تو سی پتا کی کرنا ہے کور کو اٹھانے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ پورے گھر میں خشبویں ہیں چمچا چکنے تھے ویچ دب دینا چکے اوہ بھائی ایسے نہیں کرنا دو سے تین منٹ ریسٹ دیں گے اس کے بعد اس کو ہم ڈش آٹ کریں گے دو سے تین منٹ کا ریسٹ دیا کریں آپ کلاو کو گر سمجھا رہی ہیں ریسٹ دیں گے تو آپ کے چاول بھی ثابت رہیں گے اور سب سے بڑی بات جو ہے بو ٹی وی ٹو ٹو ٹی وی نہیں ہوگی اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خنی پلو ہماری ریڈی ہے دیکھنے سے نا اصل میں پتہ بات کیا ہے میرے موہ چلکلک پانی آ رہے ہیں گل سمجھا رہی ہے اگلی گل ہونڈ جیڑی میں ڈش آٹ کرنی ہے جس نے کھانی ہے وہ آ سکتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے اللہ آپ کے رزق میں آپ کے کاروبار میں برکتیں اطاف فرمائے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں میرے لیے اور میرے ٹیم کے لیے خصوصاً آپ دعا کر دیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حمد دے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم اسی طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی ریسپیں شیئر کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ یونیک سی یخنی پلاو کی ریسپیں اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ